سب سے امدہ بھاشن مولانا عبال کلام آزاد کا تھا وہ نہ صرف پائے کے وچارک عدیب بھاشاوید تھے بلکہ شکشہ منتری ہونے کے ناتے بھاشا پہ جو بھی فیصلہ ہوتا اسے لاغو کرنا انہی کی ذمہ داری تھی اگر ہم سب یہ چاہتی ہیں کہ انگریزی کی جگہ ہماری وطن کی زبان تمام ملک تمام قوم کی زبان ہو تو اس کے سوا ہمارے سامنے کوئی چارہ نہیں کہ ایک مدت تک ہم صبر اور انتظار کریں اور انگریزی کو قائم رکھتے ہوئے وطنی زمان کی تعلیم بڑھانے کی کوشش کریں اب ایک ملک یہ قوم کی زندگی میں پندرہ برس کی مدت کونسی بڑی مدت ہوئی یہ تو پندرہ دن سے بھی زیادہ نہیں جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو عام طور پر یہ بات مانوی گئی ہے کہ قومی زبان وہ زبان ہو سکتی ہے جو اتری ہن کی زبان ہو لیکن اس وقت اتری ہن کی زبان کیلئے تین نام پیدا ہو گئے ہیں اردو، ہندی اور ہندوستانی ہندوستانی اپنے وسید آمن میں اتری ہن کی زبان کے تمام رنگ و روپ لے سکتی ہے اس میں ہنڈی بھی آ سکتی ہے اس میں اردو بھی آ سکتی ہے اور اس کے سوا ایک نئے بھیلاؤں کی گنجائش بھی رہ جاتی ہے ہندوستانی کسی بھی انصر کو خارج نہیں کرتی بلکہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے علمی زبانیں اس طرح نہیں بنا کرتی جس طرح بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے ذریعے ایک چیز بنائی جاتی ہے زبانیں بنائی نہیں جاتی زبانیں خود بخود بننے لگتی ہیں زبانیں ڈھالی نہیں جا سکتی بلکہ خود بخود ڈھلنے لگتی ہیں آپ لوگ زبانوں پر بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے قفل لگا سکتے ہیں لیکن لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ طالب و قفل لگیں گے نہیں بلکہ خود بخود کھل کر نیچے گر پڑیں گے زبان کا قانون آپ سب کی پکڑ سے باہر ہے ہر چیز کیلئے قانون بنایا جا سکتا ہے لیکن زبانوں کی قدرتی چال کیلئے کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہے زبانیں خود بخود اپنے لیے ایک راستہ اختیار کر لیتی ہیں اور پھر اسی راستے پر چلتے چلتے اپنی منزلیں مقصود تک پہنس سکتی ہیں خود باندی جی کا اور کانگریس پارٹی کا اسی رائے پر عمل رہا اور جب کانسٹیٹوشن کے سلسلے میں یہ بات کانگریس پارٹی کے سامنے آئی تو میں نے قدرتی طور پر اسی رائے پر زور دیا مجھے توقع تھی کہ کم از کم کانگریس کے پرائنے ساتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے گاندی جی کے سیدانتوں پر جمع رہیں گے لیکن حسوس میں اپنی یہ بات آپ سب سے چھپا نہیں سکتا کہ مجھے بے حد مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کے جند گینی ہوئے قدموں کے سوا باقی تمام قدم اپنی جگہ سے ہل رہے تھے بلاخر یہ معاملہ ڈرافٹین کمیٹی کے سقود کر دیے گیا اور اس کمیٹی سے درخواست کر دی گئی تھی کانسٹیٹوشن کے حصے کا ایک نیا مسودہ تیار کیا جائے اور پھر پیش کیا جائے اور اس کمیٹی میں کچھ نئے میں مرانگی بٹھائے گئے ان میں سے ایک میں تھا اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی میں شریک رہا لیکن وہاں میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت پہلے سے ہی ایک خاص رائے پر جمع ہوئی تھی اور کسی بھی طرح سے اس بات کیلئے راضی نہیں تھی کہ ہندی کی جگہ ہندوستانی کو اختیار کر لیا جائے یا پھر ہندی کی تشریح کر کے اس کے مفہوم ایک نیا پھلاو پہدا کیا جائے اس صورتحال میں میں نے محسوس کیا کہ میرا وہاں رہنا تقریباً بکا ہے اس لئے میں نے اپنا استفاہ دے دیا اور اس کمیٹی سے علم ہوا مجھے یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ اس طرف سے لے کر اس طرف یعنی کہ ہر طرف تنخیالی چھائی ہوئی ہے تنخیالی کا مطلب سمجھے میرو مائنڈڈنس یعنی کہ دماغ کا چھوٹا سمٹا ہوا ہونا اور ہر طرح سے پھیلاو اور انچائی سے انکار کر میں یہ کہنا چاہو گا کہ ایسا تنگ دماغ لے کر ہم دنیا کی بڑی عوم ہرگز نہیں بن پائیں گے ہندوستانی کے خلاف جو بھی کچھ کہا گیا اس میں سے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اگر ہندی کی جگہ ہندوستانی کو اختیار کر لیا گیا تو اس میں اس میں اردو کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی گنجائش پیدا ہوئی تو کونسی قیامت ٹوپڑے گی کونسی قیامت ٹوپڑے گی میرے دوست مجھ سے نراز نہ ہوں گے اگر میں یہ بھی کہوں کہ اس تنگ خیالی کا دوسرا منظر میں نے آداد یعنی کہ نومرلز کی بحث میں بھی دیکھا تھا دراصل زبان کا یہ مسئلہ جس طرح سے حل ہونا چاہیے تھا اس طرح سے حل نہیں ہوا میں نے کوشش کی میرے چند دوستوں نے کوشش کی لیکن پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ موجودہ آب و ہوا میں اس سے زیادہ لچک پیدا نہیں ہو سکتی ہے جس قدر مستر ینگار کی ترمیم میں پیدا ہو گئی ہے لائے اس بط کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مولانا آزاد کے اجسوی بھاشن کے بعد شاید کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی موسیقی